میں شہباز کران پروازان میں شہباز کران پرواز کران پرواز کران پرواز کران پرواز کرانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پریویس اپیسوڈ میں ہم نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی باطنی بیعت مبارکہ کا ذکر کیا جس میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو آقے دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس پر بیعت فرمایا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی غلامی آپ نے اختیار کی حضرت بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا فرزند قرار دیا اور حضرت غسل آزم حضرت سیدنا شیخ مہیدین عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تلقین فرمائی اور آپ کو فقر کی نعمت سے مالا مال کر دیا اور مخلوق خدا کو اللہ تعالی کی طرف بلانے کی کا حکم دیا جب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ باطنی بیعت کا واقعہ پیش آیا تو آپ فوراں اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی والدہ محترمہ ولی کاملہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہہ کو یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ کی والدہ محترمہ نے حکم دیا کہ بیٹا اب ظاہری طور پر کسی مرشد کو تلاش کرو اور اس کی بیعت کرو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے انتہائی عدب سے عرض کی کہ مجھے ایسی طریقہ سے آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کیا ہے اور حضرت سیدنا شیخ مہید دین عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مخلوق خدا کو خدا کی طرف بلاؤں اور تلقین کروں آپ کی والدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ تو ایسی طریقے سے آپ کو آقا پاک نے بیعت کیا ہے لیکن ظاہری مرشد ضروری ہوتا ہے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو پھر حکم کیا کہ آپ اب کسی ظاہری مرشد کی تلاش کرو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے پھر عرض کی کہ میرے لئے آپ ہی مرشد ہیں میری مرشد آپ ہی ہیں حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ علیہ اور رابعہ بسری نے کبھی کسی کو بیعت نہیں کیا اور دین اسلام میں خواتین کسی کو بیعت نہیں کر سکتی تو بیٹا اس وجہ سے میں تمہیں ظاہری طور پر بیعت نہیں کر سکتی تم کسی مرشد کی تلاش کرو اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے فرزند سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو یہ حکم دیا تو حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فوری طور پر گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور مرشد کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظاہری مرشد کی ضرورت فقر میں بہت ضروری ہے اگر کوئی شخص لکائے الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ کسی ظاہری مرشد سے بیعت کریں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرشد کامل اکمل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم لکائے الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت حاصل کر سکیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم